السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب یہ ہیں آخری آرامگاہ شہنشاہ غزل جناب میندی حسن صاحب پاکستان کا جو سرمایہ کلائے کرتے تھے ان کی آخری آرامگاہ ہے جو کہ کچھرے کے دھیر کے اندر بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف کیا حال ہے یہ پلاؤٹ ہے اور یہ میں آپ کو جو بانڈی وال ہوئی ہوئی ہے چاروں طرف سے ان کی قبر اور یہ چاروں طرف کچھرہ ہی کچھرہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ حکومت ہے پاکستان کے موہ پہ ایک بہت زوردار تھپڑا ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف کچھرے کا دھیرے اور کچھ نہیں ہے جن کو دنیا بہت اچھے لعالفاظ میں یاد کرتی ہے ان کا یہ حال ہے کہ ان کا یہ مغبرہ بنایا ہے اور یہ کتنی خستہ حال قبر ہے چاروں طرف کچھرے گھر ڈھیا رہے ہیں اب کے ہم مشروع کرتے ہیں جس طرح فون کتابوں میں نے جس طرح فون کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بڑے خان صاحب مہدی حسن صاحب شہنشاہ غزق تاریخ پیدایش اٹھائیس چولائی انیس سو تینتیس تاریخ وفات باعث رجب چودہ سو تینتیس اجری پا مطابق تیرہ جون دو ہزار بارہ بروز بودھ کراچی یہ دیکھیں جی یہ ان کا مغبرہ مزار بنایا ہے اس کی حالت دیکھیں آپ یہ کبھی بھی گر سکتی ہے پلاسٹر اور پیریس سے انہوں نے بس وہ کونیں جوہیں جوڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہے یہ حال یہ یہ ہماری حکومت کے موہر بہت زوردار تھپڑ ہے بنایا میرا مزار تو مینار کھا گئے یہ دیکھئے جن کے گھروں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے جاڑ ہیں ان کی قبروں پر اور نشاہ کچھ بھی نہیں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے شخص کا یہ حال ہے شاید کہ کسی کسی کو شرم آ جائے فاتحہ پڑھ لیجئے سورہ فاتحہ ایک عدد میندی حسن صاحب کے عوض باللہ کے میں شہید آنے کچھیں بس اللہ موسیقی 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 موسیقی